بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر اور نظم میں اسرار و رموز منکشف کیے ہیں سلسلہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء نے بھی نصر اور نظم میں روحانی علوم کو عوام تک پہنچایا ہے حضور قلندر بابا اولیاء اپنی ایک ربائی میں فرماتے ہیں دنیا تلسمات ہے ساری دنیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ انسان کو کھن کھناتی اور بجنی مٹی سے بنایا ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان کو گارے سے بنایا گارہ پانی اور مٹی کا آمیزہ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کا پتلہ بنایا اور اس پتلے کے اندر اپنی روح پھوک دی اور یہ پتلہ بولتا سنتا اور چلتا پھرتا آدمی بن گیا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم سکھائے اور جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہر کام خیال کے تابع ہے مثلا ہم دنیا میں انگور اس وقت کھاتے ہیں جب انگور کا خوشہ درخ پر لگے درخ پر سے بزار میں آئے اور بزار میں سے ہمارے گھر میں موجود ہو اب ہم اس خوشے میں سے انگور تو کر کھاتے ہیں جنت میں یہ کچھ نہیں ہے انگور کھانے کو دل چاہا اور انگور موجود ہو گیا جنت سے آدم اس دنیا میں آگئے یہاں بھی یہی صورت پیدا ہوئی کہ پہلے ماں کے پیٹ میں پتلا بنا اور پتلے کے اندر روح ڈال دی گئی اور غیر محسوس طریقے پر آج پیدا ہونے والا بچہ بڑھتے بڑھتے ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے یعنی ایک مٹھی مٹھی سے بنا ہوا پتلا ساٹھ سال میں چھ ساتھ سال کا آدمی بن جاتا ہے غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری دنیا مٹھی کا ایک کھڑونا ہے بالاخر جس کا مقدر ٹوٹ کر بکھر جانا ہے یہ دنیا اور دنیا کے اندر ترہ ترہ کی مخلوق ترہ ترہ کے پرندے ترہ ترہ کے پھول خوبصورت اور بسورت صورتیں طاقتور اور کمزور انسان ایک اسم کا ترسم قدر ہے یہ دنیا ایسا مومہ ہے کہ اس کو سمجھنا تولہ ماشا تولنے والے عقل کی بس کی بات نہیں موسیقی دنیا اے تلسمات ہے ساری دنیا کیا کہیے کہے گا یہ ہماری دنیا مٹی کا کھلونا ہے ہماری تفلی مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا موسیقی 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 موسیقی